نمسکار ساتھیوں میں اروین دراج پرویت کامرا کوچنگ کے آن لائن پلیٹ فارم پر آپ سب بھی کہا ہاردیک سواغت عبیدندن کرتا ہوں جتنے ویدیارتی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ زیادہ گروپوں میں سیئر کر دیجئے اور جتنے ویدیارتی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لائک کر دیجئے جو چینل پر پہلی بار آیا ہے وہ سسکرائب جرور کریں اور سسکرائب کے پاس میں ایک بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو جرور دبائیں دیکھیں دیان دیجئے آج اپنے پڑھیں گے most important question ہے جو آج تک میرے حساب سے آپ لوگوں نے نہیں پڑھیں گے لیکن آج ہم پڑھیں گے most important question جیسے دیان دیجئے پہلے تو heading لگا لیجئے ورگ مول جس کو اپنے ہندی میں بولتے ہیں ورگ مول اور انگلیس میں بولتے ہیں اس کو آرود ہندی میں بولتے ہیں ورگ مول انگلیس میں بولتے ہیں اس کو آرود آپ لوگوں نے اس کو آرود تو پڑھے ہوں گے میں ایسا نہیں بتاتا ہوں کہ اس کو آرود نہیں پڑھے لیکن جو میں پڑھا رہا ہوں صاحب آپ لوگوں نے نہیں پڑھے ہو اور یہاں سے exam میں question بھی پوچھا جاتا ہے جیسے دیان دیجئے پہلا question ہے root 23 کا مان بتائیے question پوچھا جاتا ہے root 23 کا مان بتائیے اب جادہ تر ویدیارتی بولیں گے سے root 23 کا مان نہیں ہوتا ہے لیکن root 23 کا مان ہوتا ہے اگر میں آپ سے بولتا کہ root 25 کا مان بتائیے root 25 کا مان بتائیے آپ لوگوں نے کتنا بتاتے ہیں 5 بتاتے ہیں ایک دم سہیے لیکن exam میں question آ گیا کہ root 23 کا مان بتائیے یہ exam میں آیا وہ question ہے ssc cgl میں آیا وہ question ہے کہ root 23 کا مان بتائیے اب یہ کہ دیان دیجئے root 23 کا مان کیسے نکالوگے کرنا کچھ نہیں میں تھوڑا trick بتا رہا ہوں تھوڑا دیان سے سمجھنا کیا کروگے سب سے پہلے آپ کیا کیجئے کہ 23 سے چھوٹا اسکوار سب سے پہلے 23 سے چھوٹا اسکوار کونسا سوڑا ہو جائے گا سب کا اس کے بعد کیا کیجئے 23 سے بڑا اسکوار 23 سے بڑا اسکوار کونسا 25 کیا کروگے 23 سے چھوٹا اسکوار سوڑا 23 سے بڑا اسکوار 25 اب آپ کیا کیجئے دیان دیجئے کہ 23 اور سوڑا کا انتر کتنا 23 اور سوڑا کا انتر کتنا آپ کو معلوم ہے 23 اور سوڑا کا انتر کتنا ہوتا ہے 7 ہوتا ہے اب کیا کیجئے 23 سے چھوٹا اسکوار کونسا 23 سے چھوٹا اسکوار کونسا ہے سوڑا آپ کیا کیجئے سوڑا کا روٹ نکالیے سوڑا کا روٹ کتنا آیا چار آیا پھر یہاں سے چھلیے پہلے کون آیا سات آیا بعد میں کون آیا نو آیا اس کا مطلب ہے آپ کا انسر کتنا آیا انسر آیا چار سیس سانت بٹا نو آئے گا ایک دم سہیے اگر آپ سے ایگزامینر پوچھے کہ روٹ تیس کا مان بتائیے انسر آئے گا چار سیس سانت بٹا نو آئے گا ایک دم سہیے کیسے کیا 23 سے چھوٹا اسکوار سوڑا 23 سے بڑا اسکوار 25 سوڑا اور 23 کا انتر کتنا سانت سوڑا اور 25 کا انتر کتنا نو اب 23 سے چھوٹا اسکوار سوڑا سوڑا کا روٹ نکالیے کتنا چار پھر یہ آنستے شروعات کیجئے پہلے کون آیا سانت پہلے آؤ پہلے پاؤ پہلے کون آیا سانت آیا پہلے سانت آیا بعد میں کون آیا نو بعد میں کون آیا نو انسر کتنا آئے گا چار سہی سانت بٹا نو آئے گا ایک دم سہیے ہو جائے گا سب کا آگے دیکھتے اور بھی کون سن دیکھتے جیسے آپ کو بولا جائے کہ آپ تو اس سرے کام کیجئے کہ مان لیجئے ایک سو دس کا روٹ نکالی ہے آپ لوگوں دیکھا ہوگا سو کا روٹ نکلتا ہے کتنا ہوتا ہے دس ہوتا ہے لیکن آج تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک سو دس کا روٹ لیکن اگزام میں کون سن پوچھا جاتا ہے ایک سو دس کا روٹ نکالی کیا کروگے دیان سے سمجھنا اس سے ایجی ٹریک آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی اس لئے ویڈیو کو دیان سے پورا اند تک دیکھیں دیکھیں کیا کروگے ایک سو دس سے چھوٹا سکور ایک سو دس سے چھوٹا سکور آپ کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے سو ہوتا ہے اب ایسا نہیں ایک سو دس سے چھوٹا سکور تو اکیاسی بھی ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک سو دس سے جشٹ چھوٹا سکور کون سا ہوتا ہے سو ہوتا ہے 110 سے جشٹ بڑا اسکور کونسا ہوتا ہے 121 ہوتا ہے یہاں تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب آپ کیا کیجئے کہ 100 اور 110 کا انتر کتنا 100 اور 110 کا انتر کتنا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے اور 100 اور 121 کا انتر کتنا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے 100 اور 121 کا انتر کتنا 21 ہوتا ہے آپ کیا کیجئے 110 سے چھوٹا اسکور ایک سو دس سے چھوٹا اسکور کونسا یہاں سے دیکھئے ایک سو دس سے چھوٹا اسکور کونسا ہے سو ایک سو دس سے چھوٹا اسکور کونسا ہے سو آپ کیا کیجئے کہ سو کا روٹ نکالی ہے ہم نے کیا کیا سو کا روٹ نکالا کتنا آیا دس آیا اس کے بعد یہاں سے چلے پہلے کون آیا دس آیا یہ پہلے دس آیا بعد میں کون آیا اکیس آیا بعد میں اکیس آیا اس کا ملہب یہاں سے انسر کتنا آیا انسر آیا دس سہی دس بٹا اکیس آئے گا اگم سہی ہے ہو جائے گا مطلب ایک سو دس کا روٹ کتنا ہوتا ہے دس سہی دس بٹا اکیس ہوتا ہے ہو جائے گا سب کا آپ کو بولا جائے کس طرح آپ نے ایک کام کیجئے روٹ سانت کا مان بتائیے کیا کرو گے بہت ہی ایجی لوجیک ہے کیا کرو گے کہ سانت سے چھوٹا اسکوئر جان سے سمجھنا سانت سے چھوٹا اسکوئر کونسا ہوتا ہے چار ہوتا ہے سانت سے بڑا اسکوئر سانت سے بڑا اسکوئر کونسا ہوتا ہے نو ہوتا ہے اب آپ کیا کرو گے دیکھیں دیان دیجئے کہ سانت اور چار کا انتر کتنا ہوتا ہے تین ہوتا ہے چار اور نو کا انتر کتنا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے اب آپ کیا کیجئے کہ سانت سے چھوٹا اسکوئر سانت سے چھوٹا اسکوئر کونسا ہوتا ہے چار ہوتا ہے آپ کیا کیجئے چار کا روٹ نکالیے چار کا روٹ نکالیے بتائیے کتنا آتا ہے دو آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے چار کروٹ کتنا آتا ہے دو آتا ہے اب آپ دیکھئے یہاں سے شروعات کریں تو پہلے کون آیا تین آیا پہلے کون آیا تین آیا بعد میں کون آیا پانچ آیا بعد میں کون آیا پانچ آیا بتا یہ انسور کتنا آیا دو سہی تین بٹا پانچ آئے گا ایک دم سہی ہے ویسے ان کو سنوک انسور نکالنے کے لئے سترہ لگتے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں پوری کی پوری میتھمیڈک سے وہ ٹرک سے پڑھاتا ہوں ستر نہ تو مجھے آتے نہ آپ کو رٹنے یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ پوری کی پوری میتھمیڈک سے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ستروں سے اور ایک کس سے ہوتی ہے ٹرک سے تو پوری کی پوری میتھمیڈک سے وہ میں کس سے پڑھاتا ہوں ٹرک سے آپ یہ سمجھ لینا کہ ستر نہ تو مجھے آتے نہ آپ کو رٹنے یہ سب جو کوشن کروائے یہ بھی میں نے کس سے کروائے ٹرک سے کروائے ہو جائے گا سب کا یہاں تک تو کوئی ڈاؤٹ ہونا نہ چاہیے اس کے آگے اپنے کچھ اور بھی ایگزامپل دیکھتے تاکہ یہ کوشن آپ کے ایگزام میں کبھی غلط نہ ہو پورے اچھے سے سمجھ آجائے ہو جائے گا سب کا تو اور بھی آگے دیکھتے اب یہ سے دیان دیجئے آپ کو بولا جائے کہ پچپن کا روٹ نکالی ہے دیکھیں کیا کروگے کرنا کچھ نہیں ہے پچپن سے چھوٹا اس کو ہے ایک بار واپس سمجھا رہو دیان دیجئے پچپن سے چھوٹا اس کوئر انچاس پچپن سے بڑا اس کوئر چونسٹھ کیا کروگے پچپن سے چھوٹا اس کوئر انچاس پچپن سے بڑا اس کوئر چونسٹھ اب آپ کیا کیجئے کہ دیان دیجئے انچاس اور پچپن کا انتر انچاس اور پچپن کا انتر کتنا چھے آپ کیا کیجئے انچاس اور چونسٹھ کا انتر 49 اور 64 کا انتر کتنا 15 صحیح ہے یا تک تو کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چیئے اب آپ کیا کرو گے دیکھیں دیان دیجئے کرنا کچھ نہیں ہے کہ 55 سے چھوٹا اسکوئر 55 سے چھوٹا اسکوئر 49 ہے 49 کا روٹ نکالا کتنا آیا 7 آیا 50 کا روٹ نکالا کتنا آیا 7 آیا اب آپ کیا کرو گے اب آپ کیا کرو گے یہاں سے دیکھتے ہیں پہلے کون آیا 6 آیا بعد میں کون آیا پندرہ آیا اس کا مطلب انسل کتنا آئے گا سانت سے چھ بٹا پندرہ آئے گا اب مان لیجئے کہ سانت سے چھ بٹا پندرہ اپسن میں نہیں ہے سانت سے چھ بٹا پندرہ اگر اپسن میں نہیں ہے تو کیا کرو گے دیکھیں دیان دیجئے ایک بات ہمیشہ دیان رکھنا ایک تو انپاد میت میں کیا ہوتا ہے ایک تو انپاد اور ایک بٹا بلکہ انگلیس میں بولے تو ایک تو ریشیو اور ایک فریکشن میں جتنی value کرتی ہے اتنے کاٹنی بھی ہوتی ہے اب آپ دیان دیجئے کہ یہ value کرتی بھی ہے کس سے کرتی ہے تین سے کرتی ہے دو بار کس سے تین سے کرتی ہے پانچ بار اس کا مطلب ہے آپ کا final answer یہاں لکھ لیتا ہوں میں آپ کا final answer کتنا آئے گا سانت سے دو بٹا پانچ آئے گا ایک دم صحیح ہے ہو جائے گا آپ کا final answer کتنا آئے گا سانت سے دو بٹا پانچ آئے گا کر پائیں گے ایگزام میں کوسن کچھ بھی آ سکتا ہے آپ کو بولا جائے ایک سو پچاس کروڑ نکالی ہے دیان دیجئے کیا کروگے کرنا کچھ نہیں ہے ایک سو پچاس سے چھوٹا سکوئر ایک سو پچاس سے چھوٹا سکوئر ایک سو چمالیس ہوتا ہے اور ایک سو پچاس سے بڑا سکوئر ون سکسٹی نائن ہوتا ہے یہاں تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب آپ کیا کیجئے ایک سو پچاس اور ایک سو چمالیس کا انتر ساید کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے اور ایک سو چمالیس اور ون سکسٹی نائن کا انتر کتنا ہوتا ہے پچیس ہوتا ہے اب آپ کیا کیجئے کہ ڈیڑھ سو سے چھوٹا سکوئر ڈیڑھ سو سے چھوٹا سکوئر کونسا ایک سو چمالیس ہوتا ہے ایک سو چمالیس کا روٹ نکالا کتنا آیا بار آیا ایک سو چمالیس کا روٹ نکالا کتنا آیا یہاں سے چلے پہلے کون آیا چھے آیا بعد میں کون آیا پچیس آیا بتائیے انصل کون آیا انصل کتنا آیا بارہ سہی چھے بٹا پچیس آئے گا ایک دم سہی ہے انصل کتنا آئے گا بارہ سہی چھے بٹا پچیس آئے گا ایک دم سہی ہے بہت ہی ایجی کوشن ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر تھوڑا سا اگر آپ لوگوں نے دیان سے کوشن کو سمجھائے تو یہ کوشن آپ کے ایجیم میں کبھی غلط نہیں ہوگے اتنی میری گیارنٹی ہے ہو جائے گا سب کا آگے دیکھیں جیسے آپ کو بولا جائے کہ مان لیجئے آپ کو بولا جائے آپ تو ایک کام کیجئے دوست کا کا روٹ نکالیے کس کا روٹ نکالیے دوستوں کا کیا کروگے اب آپ لوگ بتائیے مان لیجئے مجھے کچھ نہیں آتا آپ لوگ بتائیے کیا کرو کہ سب سے پہلے دو سو سے چھوٹا اسکوائر کتنا ہوتا ہے ایک سو چھانوے اس کے بعد دو سو سے بڑا اسکوائر کتنا ہوتا ہے دو سو پچیس ہوتا ہے صحیح ہے اب کہ دو سو اور ایک سو چھانوے کا انتر نکالیے دو سو اور ایک سو چھانوے کا انتر نکالیے تو کتنا آتا ہے چار آتا ہے اور دو سو پچیس اور ایک سو چھانوے کا انتر نکالیے یہ کتنا آتا ہے انتیس آتا ہے یہاں تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب آپ کیا کیجئے دو سو سے چھوٹا اسکوائر کتنا ایک سو چھانوے ایک سو چھانوے کا روٹ کتنا چودہ پہلے کون آیا چار پہلے آیا چار بعد میں کون آیا انتیس بتائیے انسور کتنا آیا انسور نکل کر آیا آپ کے سامنے چودہ سہی چار بٹا انتیس آئے گا ہو جائے گا انسور کتنا آئے گا چودہ سہی چار بٹا انتیس اگر یہ پہلی ہو آپ پس میں کرتی ہے تو ان کو کاٹ بھی سکتے اگر نہیں کرتی ہے تو یہی آپ کا انصر ہے گا انصر کتنا ہے گا چودہ سی چار بٹا انتیس آئے گا کر پائیں گے ایک دو ایگزامپل اور بھی دیکھ لیتے جیسے دیان دیجئے اب جیسے دیان دیجئے آپ کو بولا جائے گیارہ کا روٹ نکالی ہے ایک اپنے کو بولا جائے مان لیجئے اگتیس کا روٹ نکالی ہے دونوں کو سمجھ لیتے دیان دیجئے کیا کروگے اب ایک دیان دیجئے گیارہ سے چھوٹا اسکوائر گیارہ سے چھوٹا اسکوائر ہوتا ہے نو گیارہ سے بڑا اسکوائر سوڑا صحیح ہے گیارہ اور نو کا انتر گیارہ اور نو کا انتر کتنا ہوتا ہے دو ہوتا ہے نو اور سوڑا کا انتر کتنا ہوتا ہے سانت ہوتا ہے اب آپ کیا کروگے دیکھیں دیان دیجئے کہ گیارہ سے چھوٹا اسکوائر گیارہ سے چھوٹا اسکوائر کونسا نو نو کا روٹ نکالا کتنا تین یہاں سے چلے پہلے کون آیا دو بعد میں کون آیا سانت ہنسو نکل کر کتنا آیا تین سے دو بٹا سانت آئے گا صحیح ہے لاشٹ کوسم دیکھ لیتے ہیں اگتیس سے چھوٹا اسکوار اگتیس سے چھوٹا اسکوار پچیس ہوتا ہے اگتیس سے بڑا اسکوار چھتیس ہوتا ہے کیا کروگے کہ اگتیس اور پچیس کا انتر کتنا چھے پچیس اور چھتیس کا انتر کتنا گیارہ کیا کروگے اگتیس سے چھوٹا اسکوار پچیس کس کا روٹ ہے پانچ کا پچیس کا روٹ نکالوگے کتنا آئے گا پانچ آئے گا پہلے کون آیا چھے بعد میں کون آیا گیارہ انسو کتنا آئے گا انسو آئے گا پانچ سے چھے بٹا گیارہ آئے گا ہو جائے گا سب کا کر پائیں گے تو آپ لوگ اگتالیس کا روٹ نکالو گے اور انسور بتاؤ گے مین کمنٹ باکس میں اگتالیس کا روٹ نکالو گے انسور بتاؤ گے مین کمنٹ باکس میں اور ویڈیو کیسا لگا جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کرنا ہے اور اس لنک کو جادہ سے زیادہ گروپہ میں سیئر جرور کرنا ہے اور ویڈیو کیسا لگے یہ آپ کو مین کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا ہے کہ سر ویڈیو کیسا لگائے اچھا لگایا خراب جو بھی آپ کو لگے مین کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا ہے ہو جائے گا اسی کے ساتھ بھی دعا لیتا ہے جائے ہنسا